اتنا بس دنیا میں دھنسے فنسے ہوئے اسباب میں اتنا گرفتار ہیں کہ مصبب الاسباب ہی بول گیا دیکھو اسباب کو کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے مثلا کوئی رشتہ آپ نے تیہ کرنا ہے تو سبب بنے گا کوئی آپ کو بتائے گا کہ جی فلانے گا رشتہ ہے فلانے گا رشتہ ہے اسی طرح نوکری بھی سبب بن جائے گی آپ کی مال کمانے کا ذریعہ نوکری بھی کاروبار کوئی نہ کوئی سبب ہے لیکن ان اسباب کے پیچھے اللہ کا حکم چل رہے ہیں یعنی اسباب کو اللہ پیدا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی سبب آپ کے لئے پیدا کر دیں گے تو اصل اللہ تعالیٰ اسباب کو پیدا کرتے ہیں پھر وہ سبب پیدا ہوتا ہے اور پھر آپ کو اس کے ذریعے کوئی چیز ملتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت کے ذریعے بھی کام لیتے ہیں کہ بغیر سبب کے بھی انسانوں کو مال پیسہ دے دیتے ہیں مثلا اببہ کروڑ پتی ہے وہ فوت ہو گیا تو بیٹا ایک رات میں کروڑ پتی بن گیا اس نے کوئی کمائے مال مال تو باپ نے کمائے ہے نا اس کو تو بغیر سبب کی اتنا کچھ مل گیا تو بغیر سبب کے بھی اللہ دے دیتے ہیں لیکن اکثر اسباب کے ذریعے ہی اللہ دے دیتے ہیں لیکن اس میں عقیدہ یہ رکھنا ہوتا ہے کہ میں نے یہ سبب اختیار کیا ہے یہ نوکری کی یہ میں کاروں بار لیکن دے مجھے اللہ رہا کیوں؟ بھئی کمائے تو آپ رہے ہیں آٹھ گھنٹے آپ لگا رہے ہیں آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ اللہ دے رہے ہیں؟ بھئی دماغ کو اللہ نے دیا وہ پاگل کر دے تو کمالیں گے آپ؟ ہاتھ پاؤں توڑوا دے تو کمالیں گے آپ؟ اس کا مطلب کہ کسی سبب کے ذریعے بھی ملے تو کس کی طرف سے ملتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ملتے ہیں بول دو یار اللہ کا لحظ تاکہ یہ یقین ہو کہ میں نہیں کمارا ہے اللہ تعالی نے یہ سبب پیدا کر کے مجھے رزق اور روزی دے رہے ہیں تو جب اس طریقے سے بندہ رزق کماتے ہیں تو وہ رزق پریشانی نہیں پیدا کرتا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے قوت بازو سے کمارا ہوں میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا باہ پھر میں میں کر کے تو بڑا گھرک ہو جاتا ہے پھر جب اللہ پکڑ کرنے شروع کرتا ہے پھر اسی اسباب کے اندر سے ایسے ایسے فتنے ایسی ایسی مصیبتیں نکلتی ہیں کہ بندہ اللہ توبہ کرتا ہے اس لئے اگر بندہ یہ سوچے نا کہ یہ میرا رزق مجھے میرا اللہ دے رہا ہے میں اسباب اختیار کرنا ہوں لیکن دماغ اس نے دیا ہے دل اس نے دیا ہاتھ پہ اس نے دیا میں اس کو کما اس کو استعمال کے رزق کما رہا ہوں تو حقیقت میں میرا اللہ ہی مجھے رزق دے رہے تو وہ رزق آپ کے لئے باعث سے برکت ہوگا پریشانی کا سبت نہیں بنے گا لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں جی میں ہی کر رہا ہوں سب کچھ ہمیں تاریخ یاد ہے کہ ایران کا بادشاہ تھا یا یا خان کے دور میں یا ہم پاکستان آیا تو کسی اخباری نمیندے نے اس کو کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کا کتنا فضل ہے تمہارے ملک سے تیل نکلا یہ نکلے فلان نکلا تو اللہ کا آپ لوگوں پر بڑا فضل ہے اس نے کہا اللہ کا کیا فضل ہے ہم نے پلاننگ کیے ہم نے سب کچھ کیے اللہ کا کیا فضل ہے پھر کیا ہوا اس کو اپنا ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا جس کو اس نے اپنا یار بنایا تھا اس نے دفن انہیں کی جگہ بھی دی دو کا زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں یہ اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ ہو رہے ہیں لیکن بندہ دھول جا کے یہ اللہ مجھے رزق دے رہے ہیں تو جو بندہ یہ سوچے کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے رزق دے رہے ہیں تو رزق بھی برکت والا ہوگا اس میں فتنے نہیں ہوں گے اور وہ رزق آپ کے امن و سکون کا سبب بنے گا لیکن جو بندہ یہ سوچے گا کہ نہیں میں کمارا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میری یہ پلاننگ ہے میرا یہ محنت ہے میں نے مجاہدہ کیا میں نے یہ کیا باست کوئی بیماری آئے گی ایک بیماری میں ہی نکال دے گا کس سے مانگے کہا جائیں کس سے کہیں بھی باست موسیقی